آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارہ چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے چونسٹھویں بھاگ نئی رانی کی کرون کہانی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ہے اس نئی کوٹھی میں آئے مجھے سات برس بیت چکے تھے میں اپنے نئے جیون کی اتنی ابھیست ہو چکی تھی کہ پرانی باتوں کو لگ بھگ بھول ہی گئی تھی پدشیت راجہ اب میرے ساتھ ہی میری کوٹھی میں رہتے اور میری اسٹیٹ کی دیکھ بھال کرتے تھے اب تو وہ میرے داماد تھے میرا کام تو اب اپنی بیٹی کے بیٹے کو گود میں کھلانا اچھالنا ہی تھا میرا بیٹا پڑوس کی کوٹھی میں رہتا تھا دن میں کچھری چلا جاتا تو بہو بچی کو لے کر میرے پاس چلی آتی تھی مجھے اپنے بچوں کو کھلانے کا سو بھاگ تو پرابت نہیں ہوا تھا اب میں اپنے بچوں کے بچوں کو کھلا کر سورگی سکھ کی انبھوتی پاتی رہتی تھی دن اپنی راہ جا رہے تھے کہ ایک دن دین ہی مسلمان وردھہ استری میرے سمکھ آ کھڑی ہوئی کیسری سنگھ اسے لے آیا تھا وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور گھبرا رہی تھی کیسری سنگھ نے مجھے بتایا کہ وہ صبح سے ہی دھرنا دیئے بیٹھی ہے آپ سے ملنے کا ہٹ کیے ہے میں نے اس کی اور دیکھا اور پوچھا تمہارا کس سے کام ہے بوڑی ماں اس نے کہا چمپا کلی سے اتنے دن بعد اپنا پرانا نام سن کر میں چھوک اٹھی سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا ایک آنت ہونے پر میں نے اس سے پوچھا کہو میرا ہی نام چمپا ہے تمہارا مجھ سے کیا کام ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے وہ مر رہی ہے اور آپ کی یاد کر رہی ہے میں بڑی کٹھنائی سے یہاں آ پائی ہوں اس کی حالت بہت خراب ہے وہ کون ہے تم کس کی بات کر رہی ہو اس کا نام چندر محل ہے رانی جی وہ کہتی ہے کہ آپ اسے جانتی ہیں وہ آپ یہی کے دیش کی رہنے والی ہے چندر محل کا نام سن کر میں جڑ ہو گئی تو کیا چندر محل رانی یہاں آئی ہے میں نے اسے پوچھا وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اس نے کہا پہاڑ گنج میں ہے میرے ہی گھر میں رہتی ہے ڈیڑھ برس ہو گیا آدمی اس کا مر گیا ہے اور اس کے پاس پھوٹی کونی بھی نہیں ہے اور اب تو وہ کچھ گھڑی کی ہی مہمان ہے آپ سے ملنے کو اس کی آتما ترس رہی ہے آپ چل کر اس سے مل لیجئے میں نے دھڑکتے کلیجی سے کہا اس کا آدمی کیا کرتا تھا جی ہمارے ہاں نگینے گھیسے جاتے ہیں اس کا آدمی ہمارے ہاں سان کھیچنے کی نوکری کرتا تھا تنخا پاتا تھا تیس روپے پر دمہ کا بیمار تھا پہلے تو وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی اپنے آدمی کے لیے روٹی لے کر آتی تھی تو دوپہر میں میرے پاس بیٹھتی تھی اس سے اس کے ساتھ میرا موہ ہو گیا میں نے ایک کوٹری اپنے گھر میں کھالی کر دی تھی تب سے وہ اسی میں رہنے لگی تھی پر چھے مہینے ہوئے اس کا آدمی مر گیا وہ بہت روئی کلپی مجھے ترس آ گیا آخر رانی جی آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے سو میں نے اسے وہی رہنے دیا کرایا کچھ نہیں لیتی اب وہی اپنے آدمی کی جگہ سان کھیچتی ہے پر تم جانو رانی جی یہ تو کسالے کا کام ہے وہ بیمار پڑ گئی حکیم کہتے ہیں ہڈیوں میں بخار بیٹھ گیا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں نے اسے اور دو چار پرشن پوچھے اور اب مجھے بھروسہ ہو گیا کہ وہ اوش شہی رانی چندر محل ہے میں نے اس عورت کو داسی کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے بھیج دیا اور کیسری سنگھ سے گاڑی نکالنے کو کہا پھر میں نے اپنے داماد کو بلا کر سنکشیپ میں ساری باتیں کہیں اور اسے سنگ لے کر میں بڑھیا کے ساتھ چل دی چندر محل رانی ہی تھی وہ اتھوائیوں کہیے کہ وہ چندر محل کا کنکال تھا ایک رتی بھر بھی ماس اس کے انگ پر نہ تھا ایک دم سوک کر کانٹا ہو گئی تھی وہ دھرتی پر ایک ٹاٹ کے ٹکڑے پر پڑی تھی بدن پر کہنے کوئی ایک چتھڑا تھا مجھے دیکھ کر اس نے بڑے کشٹ سے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا پھر اس کی دونوں آنکھوں سے آسووں کی دھارہ بہ چلی اس کے موہ سے شبد نہیں نکلے دیکھ کر میرا کلیجہ محل کو آنے لگا میں وہیں گندی دھرتی پر بیٹھ گئی اور اس کا سر اٹھا کر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا اپنے آچل سے اس کے آسو پہنچے نہ جانے کب میری آنکھوں سے بھی گنگا جمنا کی دھارہ بہ چلی بڑھیہ کو میں نے ٹرکا دیا میرا داماد بھی میرے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا رانی جی یہ آپ کی کیسی حالت ہو گئی ہے اور آپ یہاں اس حالت میں کیسے آ پڑی وہ بڑی دیر تک روتی ہی رہی میں نے اسے بہت ڈھانڈس بدھایا پانی اس کے موہ میں ڈالا تب اس نے اپنی اکتھ کہانی آرم بھگی جیسے سن کر میری ہڈیاں بھی تھنڈی پڑ گئیں اس نے بتایا دو برس ہوئے تب میں نے تمہیں ایک دن چاندری چوک میں دیکھا تھا راجہ تمہارے ساتھ تھا اور شاید تمہاری لڑکی بھی تھی میں نے تمہیں پہچان لیا اور پھر تمہاری کوٹھی کا بھی پتہ لگایا بہت بار چاہا کہ تم سے ملوں اپنی پاپ کا تھا تم سے کہوں شاید ماف کر دو پر حمد نہیں ہوئی کیسے میں تمہیں اپنا کالا موہ دکھاتی کیسے اپنی پاپ کا تھا تمہیں سناتی کیا دنیا میں مجھ جیسی پاپ ان کوئی دوسری بھی پیدا ہوئی میں چھپ چاپ سنتی رہی وگنر ڈالنا میں نے ٹھیک نہیں سمجھا کچھ دم لے کر اس نے پھر کہا تم بڑی تیجسفی ادار ہو تم نے دکھ سہے ہیں درد جھیلے ہیں دکھ درد کا مرم سمجھتی ہو پھر استری ہو شاید تم ماف کر دی تھی پر راجہ کو میں کیسے موہ دکھا سکتی تھی میرا ظلم میرا پاپ کیا سادھرن تھا میں نے ہی راجہ کو راج سنگھاسن سے اتارا اس کے بھاگے کا ستارہ است کر دیا اسی کے پاپ کا یہ دنڈ بھوگ رہی ہوں وہ میرے داماد کی اور دیکھ کر جھر جھر آنسو بہانے لگی میرے داماد نے آدھر پور وقت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ماتاجی آپ نے تو میرا کچھ اپراد کیا نہیں آپ کے پتر کا گدی پر حق تھا اس کے لئے گدی چھوڑنے میں مجھے کیا عجر ہو سکتا تھا رانی نے کہا جھوٹ 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 میرا کوئی پتر نہیں تھا میرے پتر اتپن ہوا ہی نہیں سب جال تھا جال کوری دھوکے بازی وہ میرا پتر نہیں ہرگز نہیں کبھی نہیں آویش میں آ کر اس کا سروانگ کانپنے لگا میں نے داماد کی اور دیکھا اس نے ابھی آنکھوں ہی کے سنکیت سے کہا قداشت رانی کا دماغ خراب ہو گیا پر رانی نے درہ کنتو دھیم سور میں کہا تم سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں اور میرا دماغ خراب ہو گیا پر میں بالکل ہوش میں ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں بڑا بھاری کچکر چلا تھا چمپا ایک دم جال وہ لڑکا میرا نہیں اس پتت پاپی کمارگی گلام گنگا رام کا تھا اتنا کہہ کر رانی ہافنے لگیں ہم دونوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے رگوں میں خون سرد ہو کر جم کیا ہو مجھے وہ سب باتیں ابھی آدھ آ رہی تھی رانی کا اس بالکل پرتی وراغ اسے مار ڈالنے کی چیشٹا اور گنگا رام کا اس بالکل پرتی آکرشن اس کے قرارن میرے پرتی صدائے بھاؤ بہت سی باتیں جو تب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج ساف ہو رہی تھی پر ابھی میں ست بات سمجھ نہیں رہی تھی میں کچھ حد بدھی سی رانی کی اُر دیکھنے لگی میں نے کہا رانی جی آپ کا جیس سمجھ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنا من شانت کیجئے میرا من تب ہی شانت ہوگا جب سب باتیں سچ سچ تمہیں بتا دوں گی دیکھو یہاں کلیجے میں میرے آگ دھدھک رہی ہے میں اس میں جلی جا رہی ہوں وہ تب ہی تھنڈی ہوگی جب سب باتیں تمہیں بتا لوں گی تم جو دنڈ دوگی وہ میں سہرش سوئی کار کروں گی تمہارا دنڈ سوئی کار کر کے میرا پاپ ہلکا ہو جائے گا میں نے کہا خیر آپ جو کچھ کہہ رہی تھیں وہی کہیے انہوں نے کہا اس پتت گنگا رام سے میرا بچپن سے ہی سمبند تھا یہ ہمارے گھر کا گولہ تھا ایک گولی سے اس کا بیہہ میرے پتانے کر دیا تھا پر اس کی مجھ پر شروع سے بری نظر تھی میں کچھی عمر کی اگیان لڑکی اس کے پھندے میں پھنس گئی اور اس نے مجھے اسی عمر میں بھرشت کر دیا جس عمر میں لڑکیاں ان باتوں کو سمجھتی بھی نہیں ہیں پھر اس نے لال جی خواس سے مل کر ایک بڑی رقم اٹھی اور راجہ سے میرا بیہہ ہو گیا خواس نے اور اس گنگا رام نے راجہ کو تمہارے وردکھو بھڑکایا اور میرے روپ کی بڑھ بڑھ کر تعریف کی میرے باپ کا ٹھکانہ کرزدار تھا تین لاکھ روپیہ لے کر میرے باپ نے بوڑھی راجہ کے ساتھ مجھے بیہہ دیا وہ سمجھ تم آبو میں تھی وہاں سے تم لوٹ کر آوگی اس کا کسی کو وشواس نہ تھا کیونکہ تمہیں جان سے مار ڈالنے کا سارا پربند لال جی خواس اور گنگا رام نے کر ڈالا تھا راجہ کو بھی یہ بھروسہ دے دیا تھا کہ مرنے پر تمہارا سارا دھن راجہ کو واپس مل جائے گا تتھا میرے ساتھ موج مزہ کرنے میں کوئی بادہ نہ رہے گی پر تم نہ کیول بچ گئیں بلکہ تم نے ان کا بھنڈہ پھوڑ بھی کر دیا لال جی جیل گیا پر راجہ کو تم نے بچا لیا اب ہم نے راجہ کی ہتھیہ کرنے کی ٹھان لی اس سمائے گنگا رام کی عورت کو گرب تھا ہم نے یہ یوج نہ بنائی کہ راجہ کی ہتھیہ کر ڈالی جائے پھر گنگا رام کی لڑکے کو اپنا لڑکا کہہ کر اسے راجہ بنا اس کی آڑ میں ریاست میں موج مزہ کیا جائے راجہ کو زہر دینے میں ہمیں کچھ بھی کٹھنائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اسے ہم نے شراب میں ملا کر زہر دے دیا راجہ مر گیا ہماری اوپر کسی نے سندہ نہیں کیا راجہ کی مرنے پر نئے راجہ گود آئے گدی نشین ہوئے اس سمائے ہم چپ رہے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہمارا کھیل نہ بے کر جائے پر بعد میں میں نے اپنے کو گرب ہوتی پر صدق کر دیا اور بھید کھل جانے کے بھائی سے رنگ محل سے ہٹ کر مائے کے چلی آئے وہاں بالک ہونے کا پورا ناٹک کھیلا گیا لیڈی ڈاکٹر کو اس کی فیز دینے کے لیے اوشش مجھے اپنے سارے زیور بیچنے پڑے پر اب مجھے اس کی پرواہ نہ تھی میں تو اب راجی کی مالکن ہی ہونے والی تھی ہمیں یہ ایک اندیش اوشش تھا کہ کہیں گنگا رام کی عورت کی لڑکی نہ پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم نے دو تین ایسی عورتیں جھٹا لی تھی جن کو انہی دنوں بچہ ہونے والا تھا پرنتو گنگا رام کی عورت کی لڑکا ہی ہوا اس عورت کو ہم نے ڈاکٹر کی مدد سے جچکی میں ہی ختم کر دیا اور تب یہ پرسدھ کر دیا کہ میرے بچہ ہوا ہے جو راجی کا اترہ دھکاری ہے سب کام ٹھیک تھاک ہو گیا اور گنگا رام کا لڑکا راجہ سویکار کر لیا گیا اس پاپی کا مطلب پورا ہو چکا تھا اب میں اس کی آنکھوں کا کاٹا بن گئی تھی کیونکہ میں ہی اکیلی اس معاملے کی رازدہ تھی اب وہ مجھے دبانے لگا میں بھی اس سے دبتی تھی اس سے مل کر میں بڑے بڑے اپراد کر چکی تھی مجھے اپنے بھی پھنسنے کا بھے تھا اسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں اور تمہاری لڑکی کو اس کے حوالے کر دوں اس نے مجھے اس بات کیلئے مجبور کیا کہ میں تمہارے پتی کو پھنسا کر اس سے تمہاری سب رقم وصول کر کے اسے دے دوں پر تمہارا پتی تو مرمٹا لیکن اس نے میری اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میں جوان تھی رانی تھی سندر بھی تھی تمہارا جیسا جیون گیا تھا وہ میں جانتی تھی مجھے آشا تھی کہ وہ میرے ہتھے چڑھ جائے گا پر اس میں مجھے سفلتا نہیں ملی بہت بار ہم نے اسے زہر دینے کی سوچی پر ہمیں ابھی اس سے کوئی بڑی رقم ملنے کی آشا تھی اسے جتنی یاد نہ دے سکتے تھے ہم نے دی اس نے جان دے دی پر آن نہ چھوڑی ایسے کانٹے کا تھا تمہارا پتی رانی پھر کچھ دیر چپ ہو گئی ہماری حالت وچتر ہو رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اور کیا سننے کو ملے گا رانی نے پھر کہنا شروع کیا جب تمہارے پتی سے ہمیں کوئی آشا نہ رہی تب ہم نے تمہاری کھوج ڈھونڈ کی پر تم نہ جانے کہاں جھا چھپی تھی اگر درباق سے تم اور تمہاری لڑکی اس سمائے ہمیں مل جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا اس دن اکسمات تم میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں تب میرا منجل اٹھا میں تمہارے سامنے ہی تمہارے پتی کو گرانا چاہتی تھی پر مجھے سفلتا نہیں ملی اسی سمائے گنگا رام کے من کا بھاو بدل گیا اس نے اب تمہیں اپنا سادھن بنا کر مجھے دودھ کی مکھی کی بھاتی نکال پھیکنا چاہا اپنا لڑکا اس نے تمہارے سپرد کر دیا جب تک سرکاری کاغذ پتر درست نہیں ہوئے اور بڑے لات نے جب تک اسے راجہ سوئی کار نہیں کیا تب تک تو وہ ادھر ادھر کرتا رہا پر اے جی جی کا حکم آتے ہی وہ میری جان کا گاہک بن بیٹھا کب وہ مجھے زہر دے کر مار ڈالے گا اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا اتہہ میں رنگ محل سے بھاگ نکلی پیہر آئی تو یہاں کا بھی رنگ ٹھیک نہ تھا کچھ لوگ تو ایسے تھے ہی جو سچی بات جانتے تھے اتہہ میرے وہاں جاتے ہی کاؤں کاؤں مچ گئی اسی سمائے بھاگ نے مجھے ٹھوکر دی ایک ٹھاکر بابو ریاست میں کہیں باہر سے سروے کرنے کو آیا ہوا تھا ایک دو بار گنگا رام نے ہی مجھ سے اس کا پرچے کر آیا تھا ٹھاکر پڑھا لکھا سندر جوان تھا ان دنوں وہ یہی میرے پیہر میں ٹھہر کر سروے کر رہا تھا یہاں میری اس کی اور بھی گھنشتہ ہو گئی اب میں ادھے کا اپنی لاج اگھاڑنا نہیں چاہتی سنکیت سے ہی سمجھ لو میری جیسی موڑھ پتیتہ استری کو گرنے میں دیر کیا لگتی تھی اس نے مجھے بڑے بڑے سبز باغ دکھائے اب ادھر مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا سو سب مایا موہ چھوڑ میں چپ چاپ اس بابو کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی وہ مجھے یہاں اپنی گاؤں لیایا میرٹ کی نکٹ اس کا گاؤں تھا گاؤں میں اس کا چھوٹا سا کچھ چھپر والا گھر تھا جس میں ایک اندھی بڑھیا اس کی ماں یا دادی تھی اس نے مجھے اپنی بیہتہ جورو کہہ کر سب کو میرا پرچہ دیا پر یہاں کا واتہ ورن تو مجھے بھایا ہی نہیں یا مجھے دور کوئیں سے پانی بھر کر لانا پڑتا روٹی پکانی پڑتی برطن صاف کرنے پڑتے یہ کام تو میں نے کبھی جیون میں کیے نہ تھی پر کیا ہو سکتا تھا میں گھر چھوڑ چکی تھی اور میرا کھلم کھلا مہ کالا ہو چکا تھا اس سے تو اس پتت گنگرام کی غلامی کرنا یا اس کے ہاتھ سے جان کھو دینا لاکھ اچھا تھا پر اب تو تقدیر مجھے یہاں کھینچ لائی تھی جیسے تیسے دن کٹنے آرم بھکی پر یہاں کھانے کا بھی ٹھکانا نہ تھا اس نے مجھے جھوٹے سبز باگ دکھائے تھے میں نے اسے کام دھندہ روزگار کرنے کو کہا اور وہ مجھے لے کر روزگار کی تلاش میں دلی آیا دریبے میں ہم نے بارہ روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا پر وہ آدمی جو میرا پتی بنتا تھا کرائے ابھی نہ دے سکتا تھا ایک دن وہ دو دن کیلئے گاؤں گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا اب میں سولہ آنا اس گھر کے مالک کی کرپا پر نربھر تھی اس کی دریبے میں پیتل کے زیوروں کی ایک دکان تھی اس نے اب مجھے اس مکان سے ہٹا کر پہاڑ گنج کے ایک مکان میں رکھ دیا وہ مجھے تیس روپے ماہوار دیتا تھا اور دوسری تیسری دن میرے پاس آتا تھا تیس روپے میں بڑے کشٹ سے میرا نرواہ ہوتا تھا پرانتو میری تقدیر دیکھئے کہ کچھ دن بعد وہ بھی مر گیا اور میں نپٹ نری ہو گئی اسی مکان میں میرا پرچہ ایک اور آدمی سے ہوا وہ ذات کا مسلمان تھا نیچے کی ایک کوٹری میں رہتا تھا وہ ان لوگوں کے حسان کھیچنے کا کام کرتا تھا کبھی کبھی وہ میرا کچھ سودا سلفلا دیتا تھا اور میں اسے بچا کھچا کھانا دے دیتی تھی بنیئے کہ مرنے پر میری حالت دیکھ اس نے مجھے اپنے گھر میں ڈال دیا اور کھانے کے خرچ پر میں بے فکر ہوئی پر اسے تنخواہ میں صرف تیس روپے ملتے تھے ہمیں اسی تنخواہ میں گزر کرنی تھی میں اسی کی گندی کوٹری میں آ رہی وہ صبح ہی سان کھیچنے چلا جاتا اور میں روٹیاں لے کر دو پہر کو ہاں جاتی شام تک سان والی کی بیوی سے باتیں کرتی بڑھیا بھلی مانس ہے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی پر ابھی تو میری قسمت کو چار چاند لگنے تھے ایک دن وہ بھی چار دن کی بیماری میں مر گیا اب تو مجھے انہی لوگوں کا آسرہ تھا اس کی زندگی میں ہی ہم یہاں آ رہے تھے بڑھیاں نے دیا کر کے مجھے نکالا نہیں اور اب میں بھی سان کھیچنے کا کام کرنے لگی بڑے کسالے کا کام تھا میں تو پہلے سے ہی بیمار اور کمزور تھی شیگری میں کھاٹ سے لگ گئی بکار میرا ٹوٹتا ہی نہ تھا جب تک ہڈیاں چلیں میں نے کام کیا اب تو چلا چلی کی بیلہ ہے بہن معاف کر سکتو تو معاف کر دو ورنہ خیر اسی لئے میں نے تمہیں بلائیا ہے تم آ گئی بڑی بات ہوئی مرتے ہوئے کو آرہم دینے کا بڑا سواب ہے بہن مجھے جو کہنا تھا کہہ چکے اب تمہیں جو جچے سکروں جو سزا مناسب سمجھو دو وہ چپ ہو گئی بڑی دیر تک ہم چپ نیرہ و نسبند بیٹھے رہے پھر ایک آئیک جیسے میں نیند سے جاک پڑی میں نے آنکھ سے آنسو پہنچ کر کہا چلو بہن اب میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا رانی کو وشواس نہ ہوا اس نے بھر رائے گلے سے کہا کیا کہا میں نے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر اٹھا لیا میرے داماد نے ابھی سہارا دیا ہم اسے موٹر میں ڈال اپنے گھر لے آئے کیول دو دن وہ اور جیوت رہی اسے بچانے کے سب ہی اپائے ویارتھ پرمانت ہوئے بس مجھ ابھاگن کی پاپ کتھا سماپت ہو گئی پر ابھی میرا جیون تو شیش ہے ہی اور اس میں وہ سب اچھی بری سمرتیاں گتھی ہوئی ہیں جو میری اوپر گزری تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے چو سٹھویں بھاگ نئی رانی کی کرون کہانی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھاگنی 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 بھاگن